نگران حکومت میں گیس اور بجلی کی مد میں سارفین پر ایک ہزار اٹسر ارب روپے کا اضافی بوئی ڈالا گیا جبکہ شہری ملکی تاریخ کا سب سے مہنگا پٹرول اور ڈیزل کھریدنے پر مجبور تھے تفصیلات کے مطابق نگران حکومت کا دور مہنگائی کے ستائے شہریوں پر باری رہا نگران دور میں بجلی گیس سارفین پر ایک ہزار اکسٹھ ارب روپے کا اضافی بوئی ڈالا گیا نگران حکومت میں گیس سارفین پر چھ سو تر تالیس ارب روپے کا اضافی بوئی ڈالا گیا مقتصر مدت میں دو بار گیس کی قیمتوں میں باری اضافہ کیا گیا جبکہ گیس کے گڑیلو سارفین کے لیے مہانہ فکس چارجرز انتالیسو فیزے تک بڑھائے گئے نگران دور میں مہانہ ایڈجسٹمنٹ کا سارفین پر چار سو اٹھاران ارب روپے کا اضافی بوئی ڈالا گیا نیپرا نے مہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی سات بار مہنگی کی مہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سارفین پر دو سو تیس ارب روپے کا اضافی اور دو سا ماہی ایڈجسٹمنٹ کا بجلی سارفین پر ایک سو بیاسی ارب روپے کا اضافی بوئی عوام پر ڈالا گیا جس سے شہری مزید پر رشان ہو گئے نگران دور میں شہری ملکی تاریخہ سب سے مہنگا ڈیزل اور پٹرول کھریدنے پر مجبور رہے رمضان مبارک میں یوٹیلٹی سٹورز پر عام مارکٹ سے بھی مہنگی چینی ملے گی رمضان مبارک کی آمد سے قبل یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کا انوخہ کارنامہ سامنے آ گیا ہزاروں ٹرن مہنگی چینی کھرید لی میڈی ارپورس کے مطابق رمضان مبارک کے دوران ملک بڑھ کے یوٹیلٹی سٹورز پر عام آرکٹ سے بھی زیادہ مہنگی چینی دستیاب ہونے کا امکان ہے بتایا گیا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے رمضان مبارک سے قبل بیس ہزار میٹرک ٹن چینی کھرید لی یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے ستر ہزار میٹرک ٹن چینی کے ٹینڈر کے تحت ابتدائی طور پر بیس ہزار میٹرک ٹن چینی کی کھریداری کی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے رمضان میں چینی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے کھریداری کے لیے ٹینڈر جاری کیا تھا نئی خریدی گئی چینی کو ملا کر یوٹیلٹی سٹورز کے پاس چینی کا سٹاک چالیس ہزار میٹرک ٹرن کے قریب پہنچ گیا ہے تاہم حالیہ ٹینڈر کے ذریعے خریدی گئی چینی مہنگی ہونے کا انکشاف ہے بتایا گیا ہے کہ آخری ٹینڈر کے مقابلے میں یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے فی کلو چینی ستارہ روپے دس پیسے مہنگی کھریدی ہے یوٹیلٹی سٹورز نے ایک سو بطالیس روپی کلو کے حساب سے چینی کی پریداری کی ہے اخراجات ملا کر فی کلو چینی تقریباً ایک سو پچپن روپے میں پڑے گی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے پرعظم ہے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی کی سربراہی میں ہی پاکستان پپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی پاکستان پپلز پارٹی کے وفد میں وزیراعظم مراد علی شاہ اور چیئرمن پی سی بی محسن نکوی بھی شامل تھے اس ملاقات میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ایس حاکڈار اور آزم نزیر تارر بچھریک ہوئے بتایا گیا ہے کہ وفد نے وزیراعظم کا وزارت عزمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی ہے اور ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے آصف علی زرداری نے وزیراعظم کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان بپلز پارٹی پاکستان کے معاشی استقام اور ترقی و خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس موقع پر وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ عوام کا تحت جل سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کے لیے ایک مردبہ پھر مجھے خدمت کا موقع دیا خدمت کا موقع کرنے کے لیے عوام میں اپنی اتحادی جماعتوں کے اعتماد پر ان کا شکریہ دا کرتا ہوں